جیور ائرپورٹ کے دوسرے فیز کے لیے زمین ادھی گرہن میں کئی طرح کی سمسیائیں آ رہی ہیں ان میں سب سے بڑی دکت ہے کسانوں کی شکایتیں پہلے فیز میں لگ بھگ 1334 ہیکٹیئر زمین اکوائر کرنے کے بعد اب یمنا آتھارٹی دوسرے فیز کے لیے 1365 ہیکٹیئر زمین اکوائر کرنا چاہتی ہے لیکن جن گاؤں کی زمین اکوائر کی جانی ہے ان کے لوگ آسانی سے اپنی زمین دینے کو تیار نہیں دکھائی دے رہے کسانوں نے افسروں سے صاف کہہ دیا ہے کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ ان کا پنرواز کیسے کیا جائے گا کسانوں نے گاؤتم بدھ نگر ایڈمنیسٹریشن اور یمنا آتھارٹی کے افسروں سے پوچھا ہے کہ جو کسان ائرپورٹ کے لیے زمین دینے کو تیار ہیں انہیں کس طرح سے فائدہ ملے گا کسانوں نے پوچھا ہے کہ سرکاری پنرواز پرکریہ کیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے انہیں بسانے کا پورا انتظام کر لیا جائے اس کے بعد ہی کسانوں کو ان کی زمین سے ہٹایا جائے دوسرے فیز سے جڑے کسانوں نے ان کسانوں کا حوالہ دیا ہے جن کی زمین پہلے فیز میں اکوائر کی گئی تھی یہ کسان جانتے ہیں کہ پہلے فیز میں کسانوں کو کئی طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسرے فیز کے لیے گاؤتم بدھ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے سروے کیا ہے جس میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ زمین ادھی گرہن کا لوگوں کے جیون پر کیسا اثر پڑے گا یہ سوشل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ کر کے ٹیم نے ریپورٹ پریشاسن کو سوپ دی ہے اس ریپورٹ کی جانچ کے لیے سرکار کی اور سے الگ الگ فیلڈ کے ساتھ ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی بنائی گئے ہے اس کمیٹی میں انٹی پی سی سے ریٹائرڈ انجینئر کوار پال سنگھ کو شامل کیا گیا ہے پینسٹھ سال کے کوار پال سنگھ رنہیرہ گاؤں کے رہنے والے ہیں دوسرے فیز میں لگ بھگ پونے چار ہزار پریواروں کی زمین ایکوائر کی جائے گی کسانوں کا کہنا ہے کہ جیور بانگر میں پہلے فیز کے جن تین ہزار کسان پریواروں کو بسایا گیا ہے ان کے لیے صحیح ویوستہ نہیں کی گئی کئی لوگوں کو ابھی تک جوب لیٹر نہیں دیا گیا ہے کسانوں نے صاف کہا ہے کہ وہ ائرپورٹ کے لیے اپنی کھیتی کی زمین دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے بدلے انہیں اچھی ویوستہ چاہیے انہیں ایک ایسی جگہ چاہیے جو بستی کہلانے لائک ہو گاؤں والوں نے کہا کہ جیور بانگر میں نہ تو گاؤں کا ماحول ہے اور نہ ہی شہروں کا ادھر پریشاسن نے کہا کہ وہ جیور بانگر میں سویدھائیں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے